موسیقی میری مراج جناب ڈاکٹر صاحب بہٹوی صاحب سے میں ان چار مصروں کے ساتھ ان کو زحمت کلام دے رہا ہوں جی نپوچ پیار میں کیا کیا عذاب ہوتے ہیں نپوچ پیار میں کیا کیا عذاب ہوتے ہیں لہو میں ڈوب کے گھنچے گلاب ہوتے ہیں اور جو ہو سکے تو انہیں پاکیزگی سے پڑھئے گا حسین چہر خدا کی کتاب ہوتے ہیں آئیے حضرات زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے اپنے محبوب صاحب جناب ڈاکٹر صاحب بہٹوی صاحب مائک جنابِ صدرِ محترم کی اجازت چاہتے ہوئے جی اسلام بھائی اجازت ہے چند شیر آپ لوگوں کی خدمت میں آزر کرتا ہوں اور ایک شیر سے بلی بات کا آغاز کرتا ہوں سمات کیجئے غازرات بلال بھائی شیر راجر کرتا ہوں کہ دل کے دروازے پہ رہتا ہے غموں کا پہرہ دل کے دروازے پہ رہتا ہے غموں کا پہرہ پھر بھی کمبخت تیری یاد چلی آتیا چند شیر راجر کرتا ہوں ہجو میں غم سے گھبرا کر تیرا مینوش ہو جانا اور تاجب ہے کہ قاتل چھوٹ جاتے ہیں عدالت سے تاجب ہے کہ قاتل چھوٹ جاتے ہیں عدالت سے تاجب ہے کہ قاتل چھوٹ جاتے ہیں عدالت سے بڑا آسان ہے اس ملک میں نردوش ہو جانا بڑا آسان ہے اس ملک میں نردوش ہو جانا اور تیری الفت میں یہ حالت ہوئی ہے دیکھ لے میری تیری الفت میں یہ حالت ہوئی ہے دیکھ لے میری کبھی ہسنا کبھی رونا کبھی بے ہوش ہو جانا تیری الفت میں یہ حالت ہوئی ہے دیکھ لے میری کبھی ہسنا کبھی رونا کبھی بے ہوش ہو جانا شکریہ حضرات اور چنشیر حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ میرے محسن کا کرم ہے چارگر باہر نکھیج میرے محسن کا کرم ہے چارگر باہر نکھیج دل کے زخموں کو تو سیدھے پیٹ کا خنجر نہ کھیج میرے محسن کا گرم ہے چارہ گر باہر نہ کھیج دل کے زخموں کو تو سیدھے پیٹ کا خنجر نہ کھیج اور وہ تیرا مکروز ہے پر اس کی مجبوری سمجھ وہ تیرا مکروز ہے پر اس کی مجبوری سمجھ تو سرے بازار ایک مجبور کی چادر نہ کھیج وہ تیرا مقروض ہے پر اس کی مجبوری سمجھ تو سرے بازار ایک مجبور کی چادر نہ کھیج اور تو نے ہمدردی میں آ کر رکھ دیا تو رکھ دیا کہ تو نے ہمدردی میں آ کر رکھ دیا تو رکھ دیا اب کسی کے سر سے وہ احسان کا چھپر نہ کھیج تو نے ہمدردی میں آ کر رکھ دیا تو رکھ دیا اب کسی کے سر سے وہ احسان کا چھپر نہ کھیج اور شیر حاضر کرتا ہوں اب کسی کے سر سے وہ احسان کا چھپر نہ کھیج یہ حسینی درس ہے کہ تیر کے سائے میں بھی یہ حسینی درس ہے کہ تیر کے سائے میں بھی تیرا سجدہ نامکمل ہو تو اپنا سر نہ کھیج زندہ بار زندہ بار یہ حسینی درس ہے کہ تیز تیز آئے میں بھی تیرا سجدہ نامکمل ہو تو اپنا سر لکیج اور جانے کتنے گمشدہ حقدار بن کر آئیں گے جانے کتنے گمشدہ حقدار بن کر آئیں گے جانے کتنے گمشدہ حقدار بن کر آئیں گے سادہ کاغذ پر لکیروں سے تو سابر گھر نہ کھیج شکریہ حضرات اور چنسیر حاضر کرتا ہوں مطلعہ حاضر کرتا ہوں سماعت کیجئے گا دکٹر بدر صاحب گلال بھائی اسلام بھائی پڑھو مطلعہ حاضر کرتا ہوں کہ کسی بھی حال میں یہ کام تو کرنا ضروری ہے کسی بھی حال میں یہ کام تو کرنا ضروری ہے اگرچہ گھر میں فاتح ہے مگر پڑھنا ضروری ہے کیا بات کیا دل کی بات کیا صاحب کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں یہ کام تو کرنا ضروری ہے اگرچہ گھر میں فاتح ہے مگر پڑھنا ضروری ہے اور تمہیں جب علم ہے سورج سے ہونی ہے تمہاری جنگ تمہارا موم کے پنکھوں سے کیا اڑھنا ضروری ہے اور ہوئی بیمار جب بھی تڑپ کر یہ کہا دلنے ہوئی بیمار جب بھی بھی ہوئی بیمار جب بھی بھی تڑپ کر یہ کہا دلنے ہمارے گھر میں تو بیٹی کا بھی ہونا ضروری ہے ہمارے گھر میں تو بیٹی کا بھی ہونا ضروری ہے اور اگر تو دوست ہے میری خطا پر ٹوک دے مجھ کو تیرا کہنا ضروری ہے میرا سنما ضروری ہے اور بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے تُو اگر سابر تکبر سے تیرا ہر حال میں بچنا ضروری ہے شکریہ عزرات اور چنشیر اور حضر کرنا اور اس کے بعد اجازت کہ زندگی زندگی مشکل ہے یا آسان زندگی مشکل ہے یا آسان ان سے پوچھئے زندگی مشکل ہے یا آسان ان سے پوچھئے جن کی اولادیں ہیں نافرمان ان سے پوچھئے جن کی اولادیں ہیں نافرمان ان سے پوچھئے اور شیر آجر کرتا ہوں یہاں میرے بڑے بھائی بلال سہارن پوری بدر صاحب اسلام صاحب تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب صاحب شیر آجر کرتا ہوں کہ زندگی مشکل ہے یا آسان ان سے پوچھئے جن کی اولادیں ہیں نافرمان ان سے پوچھئے اور کیا وجہ ہے اس کی جو شاگرد بھی استاد کا کیا وجہ ہے اس کی جو کیا وجہ ہے اس کی جو شاگرد بھی استاد کا کیوں نہیں کرتے ہیں اب سممان ان سے پوچھئے کیا وجہ ہے اس کی جو شاگرد بھی استاد کا کیوں نہیں کرتے ہیں اب سمبان ان سے پوچھئے اور پھر رہے ہیں آج کیوں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے پھر رہے ہیں آج کیوں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے خود کو کہتے تھے جو کل سلطان ان سے پوچھئے خود کو کہتے تھے جو کل سلطان ان سے پوچھئے خود کو کہتے تھے جو کل سلطان ان سے پوچھئے اور وہ صدن میں بولنے والے جان کر سکتے ہیں کیا قربان ان سے پوچھئے وہ صدن میں بولنے والے وطن کے نام پر جان کر سکتے ہیں کیا قربان ان سے پوچھئے اور یہ تو نیتا جانتے ہیں یہ تو نیتا جانتے ہیں مذہبوں کی آگ میں یہ تو نیتا جانتے ہیں مذہبوں کی آگ میں جل رہا ہے کیوں یہ ہندوستان ان سے پوچھئے جل رہا ہے کیوں یہ ہندوستان ان سے پوچھئے اور ایک مطلب ایک شیر اور اس کے بعد اجازت کہ میاں تم دل کو چھوڑو جانے کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے میاں تم دل کو چھوڑو جانے کیا کیا ٹوک جاتا ہے نہیں کچھ باقی رہتا جب بھروسہ ٹوک جاتا ہے نہیں کچھ باقی رہتا جب بھروسہ ٹوک جاتا ہے اور سوئی میں تھاگا کچھا ہے یا چارا گر کی ہے سازش وہ جب جب زخم سیتا ہے تو ٹاکا ٹوک جاتا ہے تو ٹاکا ٹوک جاتا ہے اور ہوا کے ٹرین کے دریا کے سارے ہاتھ سے چھوڑو ہوا کے ٹرین کے دریا کے سارے ہاتھ سے چھوڑو یہاں تو موت بن کر چھت سے پنکہ ٹوٹ گا ہے یہاں تو موت بن کر چھت سے پنکہ ٹوٹ جاتا ہے اور حکومت پھر سے ہو جاتی ہے سن ناٹے کی باغوں میں حکومت پھر سے ہو جاتی ہے سن ناٹے کی باغوں میں وہاں جب ہر طرف پیڑوں سے چونسا ٹوٹ جاتا ہے یہ تھے جناب ڈاکر صاحب سابر بہتی صاحب